ایک روز یمن کے قاضی صاحب ننکے پہنگ اور بے قائدہ لباس نے تیزی سے قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے ایک دوست بھی ان کے پیچھے پیچھے خون گیا اس نے دیکھا کہ قاضی محمد بن علی ازانچی ملک زفر کے گھر کے سامنے جا کر رکھ گئے اور انہوں نے دروازے پر جا کے دستک دی ازانچی کے ملازم نے جا کر قاضی صاحب کی آمل کی اطلاع دی ازانچی بھاگا آیا اور قاضی کے ہاتھوں کو بوسا دے کر کہنے لگا کے جناب مجھے حکم دیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا قاضی صاحب نے جواب دیا کہ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ ایک شہست کے بچے میرے پاس آئے ہیں انہوں نے شکایت کی ہے کہ آپ ان کے باپ کو قید کا رکھا ہے بچے باپ کے بغیر بری حالت میں ہیں ازانچی نے جواب دیا کہ جناب وہ شہست تو سلطان منصور کے حکم سے قید ہے سلطان کی اجازت کے بغیر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا قاضی صاحب نے فوراں سلطان کے ہاں کاسک بھیجا سلطان منصور نے اس شہست کی رہائی کا حکم جاری کر دیا لیکن جب تا قیدی رہا ہو کر سامنے نہ آ گیا قاضی صاحب وہیں کھڑے رہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر تک چھوڑ کے واپس آ گئے سلطان منصور جب مدینے پہنچے تو اس زمانے میں محمد بن عمران قاضی کے منصف پر فائد تھے قاضی صاحب کی عدالت میں ایک اونٹھ والے نے آگا سلطان کے حلاف شکایت پر چھکروائے اور انصاف کا تلبگار ہوا قاضی صاحب نے سلطان کے نام عدالت میں حاضری کا حکم جاری کر دیا سلطان اپنے ساتھیوں کو باہر چھوڑا خود عدالت میں پیچھ ہوئے قاضی صاحب تظیم لانے کے لیے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اور بچ دور اپنی فرائد ادا کرتے رہے مقدمے کی سماعت کے بعد قاضی صاحب نے سلطان کے حلاف فیصلہ دے دیا جب فیصلہ سنایا گیا تو سلطان خوشی سے اچھل پڑے اور قاضی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے انصاف سے بہت خوش ہوا پھر سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو دس ہزار دھر پنام دیا جائے یہ تھے اس زمانے کے حکمران اور قاضی جو ایک دوسرے کا بے حد احترام کیا کرتے تھے مگر آج کل کے حکمران اور قاضی صاحبان نجانے کن کے اشاروں پر ایسے فیصلے کرتے ہیں